موسیقی نمسکار ویبدونی سمچار میں آپ کا سوازت ہے پیشیں آج کی پرمک خبریں موسیقی نوجود صدہو نے کہا میں اپنی جڑوں کو نہیں چھوڑ سکتا راج سبا کی فتح 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 دینے والے نوجود صدہو نے سومبار کو کہا کہ ان کے دل بھاشپا نے ان سے پنجاب کی رائینتی سے دور رہنے کے لئے کہا تھا اس لئے انہیں تیاغ پتر دینا پڑا صدہو نے کہا کہ ان کے لئے راست دھرم سب سے بڑا ہے اور وہیں اپنی جڑوں کو نہیں چھوڑ سکتے انہوں نے کہا کہ جہاں پنجاب کا حیث ہوگا وہاں صدہو ہوگا صدہو نے کہا انہیں چار بار پنجاب کے لوگوں نے جتایا تو انہیں وہے کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کے لئے پارٹی پنجاب سے اوپر نہیں ہے صدہو نے کہا کہ انہوں نے پور بدانوانتری اٹل بہری باج پہی کی کہنے پر لوگ سوا چناب لڑا تھا اور کانگریز کو ہرائیا تھا اکالیوں پر نشانہ ساتھتے ہو انہوں نے کہا کہ ان کے کہنے پر پنجاب تو نہیں چھوڑ سکتا پنجاب میرے لئے دھرم بھومی ہے اور اسے میں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے سلمان کو راہا تھرن شکار معاملے میں بری راجستان اچنیالہ جوتپور کی ایکل پیٹھنے 18 سال پرانے بہنچرچتھرن شکار کے دو الگ الگ پرانوں میں سجا کے خلاب پیش کی گئی نگرانی یا چھکاوے سرکار کی اپیلوں پر نشلی عدالت کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے ابنیتہ سلمان خان کو سندہ کا لاف دیتے ہوئے بری کر دیا ہے لہذا اس نرمل جیت کور کی عدالت نے سومبار کو ہرم شکار کے دو معاملوں میں نشلی عدالت دورہ سلمان کو سنائی گئی دو الگ الگ پانچ سال پر ایک سال کی فجاہ کو ماف کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا قرآن کی بے عدوی کرنے کے عروب میں آپ بیدھائک نریش یادو گرفتار پنجاب پلس کے ایک دلنام آدمی پارٹی کے بیدھائک نریش یادو کو سومبار کو دلی کے مہرولی علاقے سے اسلام کے دھار میں گرنٹ قرآن کی کتھت طور پر بے عدوی کرنے کے معاملے میں گرفتار کیا ہے یادو کے علاوہ آپ کے ایک انہیں بیدھائک امانت پلالہ خان ایک انہیں معاملے میں گرفتار کی گئے گت وہاں پنجاب کے ملیر کوٹلا میں قرآن کے ساتھ بے عدوی کرنے کے معاملے میں یادو کا نام سامنے آیا تھا امریکہ میں نائٹ کلب میں گولی باری دو لوگوں کی موت امریکہ کے فورٹ میرس نائٹ کلب میں سومبار کو ہی گولی باری میں کم سے کم دو لوگوں کی موت ہو گئی اور تیرہا انگھائل ہو گئے کشتی مہا سنگھ کے ادھیاکش برج بھوشن نے کہا ساجش کا شکار ہوئے پہلوان نرسنگ یادو ریو اولمپک میں پدک کی امید مانے جا رہے نرسنگ یادو کے ڈوپ ٹیسٹ میں بفل پائے جانے کے بعد ان کا سمرخن کرتے ہوئے بھارتی کشتی مہا سنگھ کے ادھیاکش برج بھوشن شرن سنگھ نے کہا ہے کہ نرسنگ کو ساجش کے تحت خسایا گیا ہے راجید کے ریو ڈی جنریو میں پانچ سے اکیس افتر تک چلنے والے اولمپک خیلمن نرسنگ یادو چہتر کلوگرام بجن برگ میں کفتی دل کا حصہ تھے اس سے پہلے نرسنگ یادو اور اسی بجن برگ میں دو بار کے اولمپک پدک بجیتا سوشیل کمار کے بیچ ریو جانے کو لے کر بھی کافی لڑائی ہوئی تھی سنگھ نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کیونہ ہر حال میں ریو جائیں یہ تھی تک کے موقع سماچار اور جانکاری کے لئے لگن کیجئے ہماری ویب سائٹ www.webdunia.com نمسکار